اور اب آپ کو خبر دیں صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعیم خان سے پارٹی سیکریٹریٹ میں مختلف وفود نے ملاقات کی عبدالعیم خان کہتے ہیں تعمیری اور مضبط سیاست کی ضرورت ہے شائستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ملکی سلامتی اولین ترجیح ہے قومی اداروں کا تحفظ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے قضافی بڑھ سے مزید جانیں گے قضافی بتائے گا ان ملاقاتوں کے حوالے سے بالکل یہ مختلف وفود نے ملاقات کی ہے صدر استحکام پاکستان پارٹی سے اور ان سے گفتگو کرتے ہو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ملک کو مختلف مسائل برپیش ہیں لیکن نوجوان نسل کو جو ہے وہ یقین کے ساتھ امید بلانے کی ضرورت ہے کیونکہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کو مل جن کر ہی ہم نے مشکلات سے نکالنا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوری روایات اور تفرسل ضروری ہیں سب کو خود احتسابی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور بہتر مستقبل کے لیے عوام اعتماد کی حامل منتخب اور مضبوط حکومت سے ہی یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں بہت شکریہ قضافی برد اور ان سے گفتگو کرتے ہو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ملک کو مختلف مسائل برپیش ہیں لیکن نوجوان نسل کو جو ہے وہ یقین کے ساتھ امید بلانے کی ضرورت ہے کیونکہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کو مل جن کر ہی ہم نے مشکلات سے نکالنا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوری روایات اور تفرسل ضروری ہیں سب کو خود احتسابی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور بہتر مستقبل کے لیے عوام اعتماد کی حامل منتخب اور مضبوط حکومت سے ہی یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں بہت شکریہ قضافی برد